دوستو در نیشن دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ عادل خان آزاد کبھی اسلاموفوبیا کے لیے ایک اکھیات رہ چکا ہے امریکہ آپ گروت لے رہا ہے وہاں اتنی بڑی تبدیلی ہوئی ہے کہ لوگ حیرت کر رہے ہیں امریکہ کو اپنا پہلا مسلم جج ملا اور وہ بھی ایک محلہ اور یہ اتنی بڑی بات ہے کہ پوری دنیا اس پر چچا کر رہی ہے ایک پہلی مسلم جج امریکہ کو ملنا یہ بتاتا ہے کہ امریکہ میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہو رہی ہے نئی حکومت کے آنے کے بعد سے اس سے پہلے ڈونالڈ ٹرمپ کی جب حکومت تھی تو مانا جا رہا تھا کہ بہت سی چیزیں سنکین ہو رہی ہیں اس سے پہلے بھی اسلاموفوبیا کو لے کر ایک ہوا کھڑا کیا گیا تھا فیلحال جو جج بنی ہیں ان کا نام ہے نسرت جہاں چودری وہ چھہالیس سال کی ہیں مولتا وہ ہمارے ہی جب ایک دیش کا حصہ 1947 سے پہلے بانگرہ دیش ہوا کرتا تھا وہاں سے تھی اگر ہم رشی سنک جن کے پورواج بھارت کے ویبھاجت ہونے سے پہلے ہی چلے گئے تھے بھارت کو چھوڑ کر ان پر ہم اتراہ سکتے ہیں کہ وہ بھارت ونشی ہیں وہ برٹین کے پرائیم نسٹر بنے ہیں تو ہم نسرت جہاں چودری پر بھی فکر کر سکتے ہیں یہ وہ حصہ ہے بھارت کا جو پاکستان کے ساتھ چلا گیا تھا درباگی سے لیکن 1971 میں اندرا گاندی جی کے جیوٹ سے یہ ایک الگ دیش بنا تھا خیر نسرت جہاں چودری کو بہت بہت مبارک بات اور ان کو لیکھ کر چرچہ کرنے والوں میں نرگز بانوں بھی ہیں وہ لکھتی ہیں نسرت جہاں چودری کو یو ایس نے یعنی یونیٹیڈ سٹیٹس نے فیڈرل جج بنایا ہے نسرت جہاں پہلی مسلم مہیلہ فیڈرل جج بنی ہے الحمدللہ اور اس پر وہ اللہ کا شکر عادہ کر رہے ہیں کاوش عزیز لکھتے ہیں کہ امریکی سپریم کورٹ کی پہلی مسلم مہیلہ جج بنی نسرت جہاں چودری فیڈرل عدالہ جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے سپریم کورٹ نسرت جہاں چودری کون ہے امریکی سپریم کورٹ میں جج بنے والی پہلی مسلم مہیلہ یہ ون انڈیا نے بھی ایک آرٹیکل چھاپا تھا اور یہ لکھا ہے کہ امریکی سینٹ نے سنگھے نیائے دھیش کے روپ میں سیوہ کرنے والی پہلی مسلم مہیلہ کے روپ میں امریکی سیویل لیبرٹیز یونین یعنی کے اے سی ایل یو کی پروپ اٹونی نسرت جہاں چودری کے نامانکن کو مظہوری دے دی ہے بڑا کڑا مقابلہ تھا آئی ٹھنگ پچاس و ننچاز کا تھا جس میں یہ پچاس ووٹ پانے کے بعد آگے گئی ہیں جج بنی ہیں ارشب حسین نے ان کی خبر ٹی وی نائن والی شیئر کی تھی امریکی سپریم کورٹ کی پہلی مسلم جج بنی نسرت جہاں چودری اور جو ہے کون ہے نسرت جہاں چودری اس کے بارے میں اگر آپ کو پڑھنا ہے تو یہاں پر ایک پیراگراف پڑھ دیتا ہوں میں ٹی وی نائن ہنڈرٹ ٹی وی نائن کا معاف کیجے گا بھارت باش کا کہ امریکی امریکہ کی سینٹ نے فیڈرل جج کے روپ میں پہلی مسلم مہیلہ نسرت جہاں چودری کے نامانکن کو منظوری دے دی ہے وہ امریکی سیویل لیبرٹیز یونین کی پور اٹونی رہی ہیں چودری اس عجیون پت پراسین ہونے والی پہلی بنگلہ دیشی امریکی بھی ہیں چیالیس سال کی چودری نیو یورک کے پوروی زلے کے لیے یو ایف ایس کورٹ جج کے روپ میں کام کریں گی کہا جا رہا ہے فیڈرل کورٹ کہا جا رہا ہے کہ سنسد نے پچاس انانچاس کے کڑے فیصلے سے ایک فیڈرل جج کے روپ میں ان کی نیوکتی کو منظوری دی ہے ان کی نیوکتی کو منظوری دی ہے نسرت جہاں چودری کا کریئر ہے وہ آپ جا کر گوگل کر سکتے ہیں یہ ایک بڑی گھٹنا تھی جسے چھوٹے سے اپیسوڈ میں آپ کو بتانا ضروری تھا اور امریکہ کا ہم جانتے ہیں جس طریقے سے عرب سپرنگ رہا یا پھر آپ سب جانتے ہیں اس میں ان کی اتنی بدنامی ہوئی تھی اتنی بدنامی اتنا چہرہ خراب ہوا تھا کہ اس کے بعد اب لگ رہا ہے کہ امریکہ میں ایک نئے طریقے کی کروٹ ایک نئے طریقے کی ہوا چل رہی ہے امریکہ میں ایسا نہیں ہے کہ کسی کی جاتی دیکھ کر کہ اچھا چاہیے ان کے بھتیجے ان کے بھانجے ایسے کر کے انہوں اکنی ملتی ہے اس کے لئے باقاعدہ ووٹنگ ہوتی ہے لوگوں میں لیجیبلٹی ہوتی ہے قوت ہوتی ہے تب ہی وہ آگے جاتے ہیں نسرت ان میں سے ایک ہیں انہوں نے نہ صرف اپنے دیش جو مولتا ان کا دیش ہے بانگلہ دیش جہاں سے ان کے جڑے جڑے ہوئی ہیں بلکہ اپنے بانگلہ دیشی مسلم سماج کی بھی انہوں نے ایک عزت بڑھائی ہے جس کو لوگ سلام کر رہے ہیں بھارتیوں مسلمان بھی انہیں سلام کر رہے ہیں کیونکہ اکھنڈ بھارت کا نقشہ تو سنسد میں لگ چکا ہے اس میں بانگلہ دیش بھی ہے تو کیوں نہ اپنے بانگلہ دیشی بھائیوں پر اترایا جائے جائے ہیں